نمازکر دوستو آپ سبھی کا ایک ماہ پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنا یوٹیوب چینل ممہ این بی بی پر دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پریگنسی کے دوران کسمس کے سیون کے بارے میں دوستو ویسے تم سب جانتے ہیں کہ کسمس کھانے سے سبھی کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں اور گروتی مہلہ کو بھی کسمس کھانے سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کسمس کھانے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ملتا ہے آپ کے بچے کو کتنا فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کسمس آپ کو کس مہینے سے کھانا چاہیے کس سمیں کھانا چاہیے تاکہ آپ کو کسمس کا پورا فائدہ مل سکے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یدی آپ پریگنسی کے دوران کسمس کا سیون کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے یہ آپ کی کبج کی سمسیہ کو دور کرتا ہے دوستو کسمیس میں اچھ فائبر ہوتا ہے جو پرینگنسی کے دوران کبج کی سمسیہ کو دور کرتا ہے دوستو کسمیس پانی کو افسوسیت کرتا ہے اور ایک لیک جیٹیو ٹینڈنسی کو پیدا کرتا ہے جو بابل مومنٹ کو بہتر کرنے میں سائطہ کرتا ہے تو دوستو یدی آپ کو بھی پرینگنسی کے دوران کبج کی سمسیہ ہے یا پھر آپ کو پاچن سے سمدد کوئی پراؤلم ہے تو آپ اس وجہ سے بھی کسمس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو دوسرا فائدہ آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کے سریر میں ارزا کو بڑھاتا ہے دوستو جیدی آپ پریگنینسی کے دوران کسمس کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ارزا ملتا ہے کیونکہ کسمس میں گلوکوج ہوتا ہے کیونکہ کھانے سے ویٹامین کو افسوسیت کرتا ہے جس سے سریر کو پریاد ماترہ میں ارزا ملتی ہے اور پریگنینسی کے دوران ایک ملتا کو ارزا کی بہت زیادہ سکتا ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی اور اپنے گرب میں پر بچے کی جورت کو پورا کر سکے تو دوستو جیدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ارزا آبان بنے اور ساتھ ساتھ آپ میں بھی ارزا کی کمینار ہے تو آپ کسمس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ فائدہ ہے وہ ہے ہڈیوں کے لیے دوستو جیدی آپ پریگنینسی کے دوران کسمس کا سیون کرتے ہیں اس سے آپ کی ہڈی تو مجبوت ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہونے والے بچے کا بھی ہڈی مجبوت ہوتا ہے کسمس میں کیلسیم اور آئرین پرچو ماترہ میں پائے جاتا ہے جو کہ گروتی مہلا اس کے ہونے والے بچے دونوں کے لیے ہی جروری ہوتا ہے اور ان کے ہڈیوں کو مجبوت بناتا ہے اور دوستو جیدی آپ کے بچے کی سریر کی ہڈیاں مجبوت ہوں گی تو اس کا وکاس بھی اچھے سے ہوگا باقی جیدی آپ کی ہڈی مجبوت ہوگی تو آپ کی بھی normal delivery میں help ہوگی اور آپ delivery کے بعد بھی strong بنی رہیں گی دوستو اس کے بعد جو next فائدہ ہے وہ ہے بھوک بڑھاتا ہے دوستو pregnancy دوران اچھے سے کھانا بہت جروری ہوتا ہے تاکہ بچے کو بھی صحیح ماترہ میں پوچن مل سکے کسمس میں fiber magnesium اور potassium ہوتا ہے جو آپ کی بھوک کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ آپ کو morning sickness سے بھی رہت پردان کرتا ہے تو یادی آپ کو بھی pregnancy دوران بھوک نہیں لگ رہی ہے تو آپ کسمس کھائیں گے تو اس آپ کو اچھے طریقے سے بھوک لگے گی اور آپ اچھے سے کھا پائیں گے اور یادی آپ کو ulti وغیرہ کی problem ہوتی ہے morning sickness کی problem ہوتی ہے تو اس کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو اس کے بعد جو next فائدہ ہے وہ یہ کی انیمیا سے بچاتا ہے دوستو ایک گروتی میلہ کو اکثر انیمیا کی سمسیہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے سرین میں iron کی کمی ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی کسمس کھانے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو آپ کسمس کا سیوان جرور کریں دوستو میرے بات یہ آتی ہے کہ کسمس کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو دوستو کسمس آپ کئی طریقے سے کھا سکتے ہیں دوستو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رات میں کسمس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے کسمس کو کھا لیں اور جو کسمس کا پانی ہے اس کو پی لیں تو اس سے آپ کا پیٹ اچھا رہتا ہے کسمس کے پورا فائدہ ملتا ہے اور دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے جب آپ دودھ بالتے ہیں تو اس میں کسمس ڈال دیجئے تو آپ کا دودھ میٹھا بھی ہو جائے گا آپ کو چینی کی جوت بھی نہیں پڑے گی اور اس میں کسمس پھول جاتا ہے اور وہ آپ کے کبج کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے کسمس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو آپ چاہے تو نارمل آپ ویسے بھی کسمس کا سیون کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہی ملے گا یا پھر آپ حلوہ میں کھیر میں یا پھر آپ چاوال بنا رہے ہیں تو اس میں بھی کسمس ڈال سکتے ہیں تو جیسے بھی آپ کو اچھا لگیا آپ اس پرکار سے کسمس کا سیون کر سکتے ہیں لیکن یہ دی آپ کو کبج کی زیادہ سمسیا ہے تو آپ اپنے دودھ میں کسمس ڈال کے اوبال کے پیئے یا پھر آپ رات میں پانی میں ڈال دیجئے اور صبح اس کو کھا لیجئے اور پانی کو پی لیجئے تو اس سے آپ کو پیٹ اچھا ہوتا ہے کبج کی سمسیاں دور ہوتی ہیں اور دوستو مین بات یہ ہے کہ آپ کو کب سے کھانا چاہیے تو آپ اسٹارٹنگ سے کسمس کا سیون کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں لیکن یہ دی آپ جیادہ ماترہ میں کسمس کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے تیسرے مہنے کے بعد سے کسمس کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ نورملی رائی فروٹس تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں تو آپ کو تین مہنے سے پہلے جیادہ ڈرائی فروٹس نہیں کھانا چاہیے تین مہنے کے بعد ہی جیادہ کھانا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کے دماغ میں چل لاؤ گا کہ تین مہنے سے پہلے میں کتنا کھانا چاہیے تو آپ کم سے کم دس کسمس آرام سے کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور تین مہنے کے بعد چار مہنے کے بعد تو آپ چاہیں تو آپ پندرے بیس تک بھی کسمس کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو دوستو یہ طریقہ ہے کس میں اس کھانے کا اور اس کا فیدہ لینے کا بانکہ آئی تنگ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آیا تو پریز لائک کر دیجئے گا میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بائی تینکیو سو مچ نمستی